پروچ اٹھائیس باب اور تو بنی اسرائیل میں سے حارون کو جو تیرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا تاکہ حارون اور اس کے بیٹے ندب اور ایبہو اور الہذر اور اتمر کہانت کے اہدہ پر ہو کر میری خدمت کریں اور تو اپنے بھائی حارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا دینا اور تو ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے کہہ کہ وہ حارون کے لیے لباس بنائیں تاکہ وہ مقدس ہو کر میری لیے کہان کی خدمت کو انجام دے اور جو لباس وہ بنائیں یہ ہیں یعنی سینہ بند اور افود اور جببہ اور چار خانے کا کرتہ اور امامہ اور کمر بند وہ تیرے بھائی حارون اور اس کے بیٹوں کے واسطے یہ پاک لباس بنائیں تاکہ وہ میرے لیے کہان کی خدمت کو انجام دے اور وہ سونا اور آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان نے اور وہ افود سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنائیں جو کسی ماہر استاد کے ہاتھ کا کام ہو اور وہ اس طرح سے جوڑا جائے کہ اس کے دونوں منڈوں کے سرے آپس میں ملا دیے جائیں اور اس کے اوپر جو کاری گری سے بنا ہوا پٹکا اس کے باندھنے کے لیے ہوگا اس پر افود کی طرح کام ہو اور وہ اسی کپڑے کا ہو اور سونے اور آسمانی اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا ہو اور تو دو سلیمانی پتھر لے کر ان پر اسرائیل کے بیٹوں کے نام کندھا کرانا ان میں سے چھے کے نام تو ایک پتھر پر اور باقیوں کے چھے نام دوسرے پتھر پر ان کی پدائش کی ترتیب کے موافق ہوں تو پتھر کے کندھاکار کو لگا کر انگشتری کے نقش کی طرح اسرائیل کے بیٹوں کے نام ان دونوں پتھروں پر کندھا کرا کر ان کو سونے کے خانوں میں جڑوانا اور دونوں پتھروں کو آفود کے دونوں مونڈھوں پر لگانا تاکہ یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کی یادگاری کے لیے ہوں اور حارون ان کے نام خداون کے روبرو اپنے دونوں کندھوں پر یادگاری کے لیے لگائے رہے اور تو سونے کے خانے بنانا اور خالص سونے کی دو زنجیریں دوری کی طرح گندھی ہوئی بنانا اور ان گندھی ہوئی زنجیروں کو خانوں میں جڑ دینا اور عدل کا سینہ بند کسی ماہر استاد سے بنوانا اور افود کی طرح سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنوانا وہ چوکانٹھا اور دوہرہ ہو اس کی لمبائی ایک بالشت اور چوڑائی بھی ایک ہی بالشت ہو اور چاروں کتاروں میں اس پر جواہر جڑنا پہلی کتار میں یاکوتے سرخ اور پکھراج اور گوہرے شعبے چراغ ہو دوسری کتار میں زمورد اور نیلم اور ہیرا تیسری کتار میں لیشم اور یشم اور یاکوت چوتھی کتار میں فروزہ اور سنگ سلمانی اور زبرجد یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے جائیں یہ جواہر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے مطابق شمار میں بارہ ہوں اور انگشتری کے نقش کی طرح یہ نام جو بارہ قبیلوں کے نام ہوں گے ان پر کندہ کیے جائیں اور تو سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندی ہوئی خالص سونے کی دو زنجیریں لگانا اور سینہ بند کے لیے سونے کے دو حلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگانا اور سونے کی دونوں گندی ہوئی زنجیروں کو ان دونوں حلقوں میں جو سینہ بند کے دونوں سروں پر ہوں گے لگا دینا اور دونوں گندی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں پتھروں کے خانوں میں جڑ کر ان کو آفود کے دونوں منڈوں پر سامنے کی طرف لگا دینا اور سونے کے اور دو حلقے بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیہ میں لگانا جو آفود کے اندر کی طرف ہے پھر سونے کے دو حلقے اور بنا کر ان کو آفود کے دونوں منڈوں کے نیچے اس کے اگلے حصے میں لگانا جہاں آفود جوڑا جائے گا تاکہ وہ آفود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے اور وہ سینہ بند کو لے کر اس کے حلقوں کو ایک نیلے فیتے سے باندھیں تاکہ یہ سینہ بند آفود کے کاریگر سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر بھی رہے اور آفود سے بھی الگ نہ ہونے پائے اور حارون اسرائیل کے بیٹوں کے نام عدل کے سینہ بند پر اپنے سینہ پر پاک مقام میں داخل ہونے کے وقت خداون کے روبرو لگائے رہے تاکہ ہمیشہ ان کی یادگاری ہوا کرے اور تو عدل کے سینہ بند میں اوریم اور توریم کو رکھنا اور جب حارون خداون کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں یوں حارون بنی اسرائیل کے فیصلہ کو اپنے دل کے اوپر خداون کے روبرو ہمیشہ لیا رہے گا اور تو آفود کا جبہ بلکل آسمانی رنگ کا بنانا اور اس کا گریبان بیچ میں ہو اور زرہ کے گریبان کی طرح اس کے گریبان کے گردہ گرد بنی ہوئی گوٹ ہو تاکہ وہ پھٹنے نہ پائے اور اس کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف آسمانی، ارگوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا یعنی جبہ کے دامن کے پورے گھیر میں ایک سونے کی گھنٹی ہو اور اس کے بعد انار پھر ایک سونے کی گھنٹی ہو اور اس کے بعد انار اس جبہ کو حارون خدمت کے وقت پہنا کرے تاکہ جب جب وہ پاک مقام کے اندر خداون کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی آواز سنائی دے تاکہ ایسا نہ ہو وہ مر جائے اور تو خاص سونے کا ایک پتھر بنا کر اس پر انگوشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کرنا خداون کے لیے مقدس اور اسے نیلے فیتے سے باندھنا تاکہ وہ امامہ پر یعنی امامہ کے سامنے کے حصہ پر ہو اور یہ حارون کی پیشانی پر رہے تاکہ جو کچھ بنی اسرائیل اپنے پاک حدیوں کے ذریعہ سے مقدس ٹھہرائیں ان مقدس ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بدی حارون اٹھائے اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ رہے تاکہ وہ خداون کے حضور مقبول ہوں اور کرتہ باریک کتان کا بنا ہوا اور چار کھانے کا ہو اور امامہ بھی باریک کتان ہی کا بنا اور ایک کمر بند بنانا جس پر بیل بوٹے کڑے ہوں اور حارون کے بیٹوں کے لیے کرتے بنانا اور عزت اور زینت کے واسطے ان کے لیے کمر بند اور پگڑیاں بنانا اور تو یہ سب اپنے بھائی حارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو پہنانا اور ان کو مسا اور مقصوص اور مقدس کرنا تاکہ وہ سب میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں اور تو ان کے لیے کتان کے پاجامیں بنا دینا تاکہ ان کا بدن ڈھکا رہے یہ کمر سے ران تک کے ہوں اور حارون اور اس کے بیٹے جب جب خیمائے اجتماع میں داخل ہوں یا خدمت کرنے کو پاک مکان کے اندر قربانگاہ کے نزدیک جائیں ان کو پہنا کریں تا ایسا نہ ہو کہ گنہگار ٹھہریں اور مر جائیں یہ دستور عمل اس کے اور اس کی نسل کے لیے ہمیشہ رہے گا